جنوبی پنجاب کی عوام کو علاج مالسے میں اب نہیں ہوگی پریشانی کیونکہ نگرہ حکومت کی صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں جنوبی پنجاب کے ہرسپتالوں کی اپگریڈیشن اور حالت انزار کی بہتری کے لیے میگا منصوبیں وزیراعلا پنجاب کو پی این ڈی بوٹ میں منصوبوں پر بریپنگ صبح بھر میں چالیس منصوبوں پر کام چاری چولستان کا کسان اب نہیں رہے گا پریشان وزیراعلا موسن نقوی کا کل بہاولپور کا متوقع دورہ چولستانیوں کو زمین الارٹمنٹ کے کانگزہ تقسیم کریں گے وزیراعلا کو ترقیاتی منصوبوں پر بریپنگ دی جائے گی موسن نقوی وکٹوریا ہسپتال اور دیگر ہیلس سیکٹر منصوبوں کا جائزہ لیں گے قائم پورٹو ہیڈ اسلام روڈ کی افتتاہی تقریب میں شرکت بھی کریں گے میک میں لازٹوک کو بہتر بنانے کامیشن دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے شورٹ ٹم پلان تیگیار جنوبی پنجاب میں لازٹوک کے تمام وزال بروئی کار لانے کا فیصلہ لازٹوک کے نو سو باون اسپتال اور ڈسپینسریز کو مکمل فال رکھا جائے گا نوازی موبائل ڈسپینسریز پر مشتمل گاڑیوں متحرک رہیں گی بیماریوں کی تشخیص کے لیے گیارہ لیبارٹریز بھی ہوں گی فال ملتانوے مہد موقع کی نا اہلی دربار شاروکن عالم کو شمسی توانائی پر منتقل نہ کیا جا سکا دربار پر لگائے گئی سولر پلیٹ سٹارڈ سال سے غیر فال کروڑوں روپے کی لاغت سے شروع ہونے والا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا جل فال کرنے کا مطالبہ دنیا پور کے ویکیشنل ٹریننگ اور ٹیفٹر ٹریننگ سینٹر کے گراسی پلارٹ کی اپتر صورتحال مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے گراسی پلارٹ جھاڑیوں میں تبدیل ہو گیا دلبار اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پر مجبور ارباد اختیار سے صفائی ستھرائی کا مطالبہ کر دیا موسم کے کروٹ لیتے ہی عوام سستی پروٹین سے بھی محروم ایک ماہ میں افامی انڈو کی قیمت میں ساٹھ روپے کا اضافہ پیٹی دس ہزار ایک سو چالیس روپے کی ہو گئی ارباد اختیار سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ خادقہ مسنوئی بہران کسانوں کے سبر کا پیمانہ لبریز کسان بوڑ کا کمیشنر آفیس ڈی جی خان جانے والا پیدل مارج جامپور پہنچ گیا کسانوں کی خادقی کنٹرول ریٹ پر پراہمی کے مطالبہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھم کی بہاولپور میں خادقی شارٹیج زفیرہ اندوزی اور بلیک میں فروض پر محکمہ زرات متحرک زلہ بھر میں جالی اور مہنگی خاد پروض کرنے پر ستاون مقدمہ درج 48 لاکھ روپے جرمانہ اوڈھر رہیمیہ خان میں خاد کی پراہنی کے لیے چودہ سہولت سینٹر سائم کر دیے گا ہے اسیسٹن کمیشنر کی زیرے نگرانی کسانوں کو خاد پراہن کی جائے گی مارون آباد میں نہر 3 آر میں رمہ سال ساتھویں بار شگاف پڑھ گیا پچاس فر چوڑا شگاف پڑھنے سے درجنوں ایکر رکبہ زیرے آپ گندوں کی فصل اور ویبس چارہ جاد کی پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ میکمہ انہار کا عملہ شگاف پر کرنے میں مصروح ملتان میں واسہ کے نادہ ہندگان ہو جائے ہو سیار واسہ قابل نہ بھرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ روزانہ کی بنیاد پر دو سو سے زائد کنیکشنز کو منقطع کیا جانے لگا شہر سے دس دن میں دو ہزار سے زائد نادہ ہندگان کے کنیکشنز کو منقطع کر دیا گیا سہت دشمن اناصر کشامت آگئی پنجاب پوڑ ایتھارٹی کی کاربائیاں سرگودہ میں دورانے چیکنگ بارہ سو کلو مصروح سہت اشار تلف فیکٹری مالک پر پچاس ہزار روپے جرمان آئے مظافر گرڈ میں چار سو پچاس لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر ضائع کر دیا بلوال میں بھی لاسٹوک اور پولیس کے ہمرا مشترکہ کاربائی نوے من مزرے سہت گوشت تلف کر دیا گیا مغیر قانونی پیٹرول یونیرس والوں کے گرد گھیرا تنگ میک میں سیول دیفنس ملتان نون فائلرز اور گوشت وارے جمع نہ کروانے والوں کے گرد گھیرا تنگ ملتان میں ایف بی آر نے ڈیٹا مرتب کرنا چلو کر دیا ریٹرن فائل جمع کروانے میں ناکامی پر نوٹیسز جاری بائیس دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر ناہ دہندگان کے موبائل سم بلانک اور بجلی کنیکشنز منقطع کیے جائیں گے پیپلز پارٹی کو بڑا جھٹکا نون لیگ نے ملتان میں پیپلز پارٹی کی اہم وکٹ اڑا دی سابق ایم پی اے ارشد پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر مسلم لیگ نون میں شامل ارشد پیپی دو سو تیرہ سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیا نا پتار نا انتظار موسم سپیٹ کے ریکارڈ پر ریکارڈ جنوبی پنچاب میں ملتان سب سے زیادہ لرنر لائسنس بنوانے میں بازی لے گیا ایک ماہ میں ایک لاکھ سے زیادہ لرنر لائسنس چودہ ہزار ریگولر لائسنس جاری کیے کر سموک کی روک تھا میں محکمہ ماہولیات سرگرم سموک کی اگاہی کے لیے تعلیمی داروں میں سیشنز مناکت کرانے کے ہدایت محکمہ ماہولیات کی ٹیم تعلیمی داروں میں پندرہ دسمبر سے اگاہی سیشنز دے گی طلبہ اور طالبات کو علود کیوں سموک سے بچاؤ کی احمیت بارے اگاہی دی جائے گی کنٹری ڈیریکٹر یونسکو یوسف فلالی کا وفت کے ہمراہ بہاولپور کے تارشتوی مقامات کا دورہ بیٹی آرکیالوجی پنجاب کی وفت کو پیفنگ کنٹری ڈیریکٹر یونسکو نے محکمہ سار قدیمہ کے اقدامات پر سراتے ہوئے اتمنان کا اظہار کیا آپ بولیں پنجاب کے تاریخ ورسے کو محفوظ بنا کے منصوبے قابل تاریخ ہیں تیرہ غازی خان پولیس کے جانب سے یوت انٹرنشپ پروگرام کا چوتھا بیچ مکمل دو ہفتوں پر محیط انٹرنشپ پروگرام میں غازی جنورسٹی کا بیس طلبہ و طالبات کے شرکت تقریب میں آرپیو کے انٹرنشپ بیچ میں شامل طلبہ سے خصوصی ملاقات سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے چافک پولس جوہانیا چافک آبانین پر عمل درامت کے لیے سرگرام ختم سینٹر میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل جارے کم عمر ڈرائیونگ کے خلاف بھی کاربائیاں والدین کو کم عمر بچوں کو گاڑی یا موٹر سائیکل نہ دینے کی ہدا ہے بہاولپور لیڈیز کلب میں حلف برداری کی تقریب چھر پرسن لیڈیز کلب بیگم کمیشنر بہاولپور سارا احتشام نے کلب کی نو منتخب بارہ رکنی ایکزیکیٹیف باڈی سے حلف لیا نو منتخب اہدہ داران کو مبارک بات دے کلب کی سماجی سرگرمیوں پر ممبران کو خراج تحسین پیش کیا نالبی قطار کا انتظار نہ ہی مہنگا چکر تمام سہولتیں مفت ملیں گی غریب اور نادار لوگوں کے لیے آل پاکستان وومن اسوسیشن کا اہم اقدام جنرل پوسٹ آفیس ملتان میں سات روزہ مفت میڈیکل کیمپ ماہر ڈاکٹرز کے نگرانی میں شہریوں کا مفت تیوی معاینہ جاری مزفرگر میں مقامی ہنرمندوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک روزہ تجارتی میلہ مقامی سطح پر تیار کردہ مسنوات کے سٹالز میلے کی زینت بن گئے خواتین کی محنت اور بہترین ہنرمندی سٹالوں میں آیا علاقے کی روایتی خانوں کے سٹالز بینس افتتاح تقریب میں بچوں نے میلے نخمے اور ٹیپلوز پیش کی ہم نے چیا پوٹنگ بنائی ہے جو جس میں موجود چیا سیٹس ہیں وہ ہمارے ہرمونز بیلنس کرنے میں سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں تو یہ پی سی او ایس کی پیشنٹ کے لیے بہت بہترین ہے ہم نے مزفرگر کی خواتین کے لیے جو حاملہ ہیں ان کے لیے سنگھاڑے کی خیر بنائی ہے جو کہ بہت زیادہ اکنومیکل ہے اور اس میں بہت زیادہ نیوٹریشنیز کی ویلیو ہے اور بہت فائدہ مند ہے آج کا جو فوڈ فیسٹیویل ہے آکے ہم نے دیکھا ہے تو بہت زیادہ اچھی تیاری ہیں آج جو ہماری ڈیزیز کا فوکس ہے وہ ہپیٹائٹس سی ہے ہپیٹائٹس سی کیونکہ مزفرگر کی پاپولیشن بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے اور دو آبا فاؤنڈیشن نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کوئی ایسی فوڈ ریسپی تیار کریں جو کہ جگر کے امراض کے مزیدوں کے لیے بہت اچھی موسیقی